اس سدی میں تمام فیصلے جو ہیں وہ بلکل سائنٹیفک بنیادوں پر لیے جاتے ہیں لیکن انفورچولیٹلی مسلم دنیا کے جو عوام ہیں ان کو بے وکوف بنانے کے لیے آج بھی جو فیصلے ہیں وہ دل سے لیے جاتے ہیں دماغ سے نہیں لیے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پاکستانی جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کے ایفجیز یعنی پتلے بنا کے ان کو دلواریں مار رہے ہیں کوئی گوڑوں پر باہر نہیں کر رہے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں لیکن کوئی بندہ وہاں جا کے نہ تو جہاد کر سکتا ہے نہ جنگ کر سکتا ہے because as per the government of Pakistan the monopoly of violence lies with the state میں دیکھ رہا تھا کہ جو ٹرکی کی پارلیمنٹ ہے اس نے کوکوکولا اور نیسلے کو اسرائیل کی حمایت پر اپنے ریسٹرنٹ سے اٹھا دیئے یعنی کہ ٹرکیش پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ کوکوکولا اور نیسلے کے جو پروڈکٹس ہیں وہ کیونکہ اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں سو لہٰذا we have to make it clear کہ یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ جو ٹرکیش ریسٹرنٹس پر نظر نہ آئے یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے ترکی کی یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کی ہے اچھا مزید کی بات ہے ترکی کے اسرائیل کے ساتھ بڑا اچھے تعلقات ہیں ایک پوائنٹ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی جو تعلقات تو اچھے ہیں but that doesn't mean کہ ہم ترکی کو ہم ہر چیز allow کریں ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جس طرح اسرائیل نے بمبارٹمنٹ کر رہا ہے اور اب تو مغرب کے اندر بھی تمام عالمی دنیا جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کی جو بمبارٹمنٹ ہے اس میں ہمینیٹیرین باز آنا چاہیے اس میں تھوڑا رکنا چاہیے ان کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو مار رہے ہیں but moving on اور یہ بیان جو ہے یہ ذاری بات ہے ترکی کے اندر یہ کہا گیا ہے جی کہ یہ کمپنی ہیں کیونکہ اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں اور ریسٹورنٹس اور کیفیٹیریہ اور ٹی ہاؤسز میں ان پرڈکٹس کو استعمال نہیں ہونا چاہیے مزہ کی بات یہ ہے کہ اسرائیل تو بہت کچھ بناتا ہے ٹھیک ہے کیا ہمارے پاس وہ ساری انفرمیشن ہے کہ وہ کیا کیا بناتے ہیں کیا کیا نہیں بناتے یا ان کمپنیوں اچھا ایک اور ڈبل سٹینڈڈ چیک کریں یعنی کہ یہ کمپنیاں اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں لیکن سارے کا سارا مسلمان آبادی جو ہے یہ جو عرب سٹیٹس ہیں وہ بھی تو ترکی کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں جتنے بھی جی سی جی کے ملک ہیں ان میں سے مجارٹی نے کیا کیا ہے فلسطین کے لوگوں کے لئے سوائے اس کے کہ اچھا ایسے ہوا ہے کہ پندرہ ہزار بندہ مار گیا ہے چار بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہم دو بلین ڈالر دے دیتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کیا ایسے نظام ٹھیک ہوگا کیا یہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے یہ سارے عرب سٹیٹس دیکھ لیں کس نے اپنا امبیسیڈر کس نے اپنے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کی ہیں آپ لوگوں کے اندر یہ چیزیں تو ڈال رہے ہیں کہ ہم نے وہ کمپنیاں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرنا ان کو استعمال نہیں کرنا لیکن وہ جو ملک جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا ایجیپٹ سپورٹ نہیں کر رہا کیا ایجیپٹ جو ہے اس کی جو پالیسی ہے کیا وہ اسرائیل کی پالیسی سے ملتی جلتی نہیں ہیں وہ غزہ کے لوگوں کو کیوں باہر نہیں نکلنے دے رہے ایک question ہے نا کہ بہت سارے غزہ کے لوگ باہر نکلنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے نہیں نکلنے دیا سو ہم کب تک ہمارے پاکستان میں ایک لیڈر ہوا کرتے تھے عمران کان وہ سارا ٹائم وہی عوام سے ووٹ لینے کے لیے باتیں کرتے رہتے تھے اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ ایران جو ہے ویسے وہ ایران کو جو ہے وہ کہتے تھے بڑا مضبوط ملک ہے یہ ملک ہے وہ ملک ہے اور کل جو ڈونلڈ ٹرم نے کہا ہے کہ پائے نہ ہو تو ملک کے انڈیجی ملک بڑا اچھا لگ ہے وہ تو جیل میں کمنٹ ان سے وہ نہیں لیا جا سکتا بڑا تک کویسن ہے رئیٹ کہ یہ جو حالات مسلمان ملک ڈیلیبریٹلی پیدا کرنا چاہتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ یہ ہے کئی دفعہ بہت سارے جو پرائیوٹ سیکٹر ہوتا ہے اب ہو سکتا ہے جو نیسلے کے کمپوٹیٹر ہوں جو کوک کے کمپوٹیٹر ہوں وہ چاہتے ہوں کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ ہو سکتا انہوں نے ٹرکیش پارلیمنٹ کے اندر کوئی لوگوں کو لابی کیا ہو کہ ان پروڈرٹس کو پارلیمنٹ لیول پر بند کر دیا اور یہ چیز پاکستان میں بھی آ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت تو پاکستان کا اپرہوس کام کر رہا ہے اور یہ کہہ دیا جائے کہ پائے نہیں جڑا اپرہوس ہے یہ کہتا ہے جناب کہ پاکستان کے اندر کوکو کولا اور ان چیزوں کو بین کرتی ہم تمام ریسٹورنٹس میں سو اسے کیا ہوگا اسے عوام میں غصہ آئے گا ابھی اگر آپ کو یاد ہو پاکستان کے اندر جب پاکستان کی ایک مذہبی جماعت تحریک لبیق پاکستان جو ہے وہ پروٹسٹ نکال دی تھی تو وہ جو فرانس کے خلاف پروٹسٹ نکال دی تھی تو اس میں وہ یہ کرتے تھے کہ وہ جو فرنچ پروڈکٹس پاکستان میں بکتے تھے جو ٹوٹل کے جو گیس ٹیشنز ہیں پیٹرل پامز جنہیں آپ کہتے ہیں ادھر یورپ میں ٹوٹل کو آج کل ٹوٹل انرجیز کہتے ہیں پاکستان اس کو ٹوٹل ہی کہتے ہیں تو وہ جو ہے انہوں نے کہا جی ان کو بائیک آٹ کرے بند کرے اچھا اس میں ایک پاکستانی کی انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستانی نے پتہ نہیں دس کروڑ پانچ کروڑ دے کے بیس کروڑ دے کے وہ پر گیس ٹیشن کری تھا پھر ادھر ادھر پندرہ ایک بیس ایک پاکستانی کام کر رہے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی گیس ٹیشن بند وہاں پہ لوگ بے روزگار مطلب یہ کونسی اکلمندی ہے یہ کونسی ایسا طریقہ کار ہے جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ صحیح طریقہ پروٹیسٹ کرنے کا کیا ہے ہم کب بتائیں گے ہم سچ بولنا کب شروع کریں گے عوام کے ساتھ کہ بھائی ایسے چیزیں نہیں چلتی اس طرح تو بہت ساری لائٹ سیونگ میڈیسنز ہیں جو جیوز بنا رہے ہوں گے یہاں ہو سکتا ہے وہ کمپنیز جو ایسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں وہ بنا رہی ہوں گی لیکن ہم ادھر نہیں جائیں گے یہ وہی حالہ حال ہے پاکستان کا کہ جب مسلمان ملک کا جب پاکستان نے انڈیا نے سرجیکل سٹرائک کی اور حالات بگڑ گئے تو پاکستان نے کہا ہم انڈیا کے ساتھ کسی قسم کا کاروبار نہیں کریں گے نہیں ہو سکتا ہے and then تھوڑے دن بعد ہی دو سے چار دن بعد ہی مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان کے اس وقت جو فارماسٹوٹیکل انڈسٹری تھی وہ ساری چلے کی اس وقت کے وزیریں انڈسٹری کے پاس اس نے کہا یار کیا کیا آپ نے ہماری تو ساری جو ریبیز کی میڈیسن ہے وہ آتی انڈیا سے ہیں اور بہت ساری میڈیسن انڈیا سے آتی ہیں اور وہ بھی زیاری بات ہے یو اے ہی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کے بڑی مہنگی آتی ہیں لیکن وہ ہمیں چاہیے ہیں میڈیسن تو گورنمنٹہ پاکستان نے دوبارہ اس کو کھول دیا so it means کہ ایک طرف جا کے ہم نے عوام کے سامنے ڈرامے بازی کی ٹریڈ بن دوسری طرف جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اندر کھاتے پھر مگوان لگ بے اور میرا خیالہ وہ ابھی بھی آ رہی ہوں گی I'm not updated on all that but the question is کے لائف سیوئنگ میڈیسن اگر for example کوئی ایسی کمپنی جو اسریل کو سپورٹ کر رہی ہوگی اس کو ہم نے جو ہے وہ اس کو نہیں بند کرنا کیوں کہ لاتپیڑ ہوئے گی سیرپیڑ ہوئے گی آپ کا ہارٹ کہیں درد ہوگی کچھ اور ہوگی کیونکہ اللہ کیوں ہم نے کونسا سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا تعلق ہے کونسپیریسی تھیری سے ہمارا تعلق ہے اپنی پروپرٹیز جلانے سے ہمارا تعلق ہے اپنے بندے مارنے سے ہمارا تعلق ہے جہاد سے ہمارا تعلق ہے 21 سدی میں 2023 میں تلواروں کے ساتھ اسرائیلی وزیراعظم کے جو پتلے ہیں ان کے ساتھ لڑنے کا میں تو وہ ویڈیوز دیکھے ہران ہوں اور وہ ٹی ایل پی کے لوگ اور بہت سارے اور لوگ ہیں اس میں اس میں کوئی ایک گروپ نہیں یہ ہے اور ادھر کھڑے ادھر ساتھ ہی آپ کسی ویسٹرن ملکی امبیسی بھی اسی پروٹیسٹ کے ساتھ لگا دیں اور لوگوں کے پاسپورٹ لے کے ہیں سارے جانگے جاگے ڈالر یورو پانڈ کمانگے اور کہیں گے کہ پائن نسی جو ہے نا وہ ہمیں سانوبار لے جاؤ اسی اس پروٹیسٹ تو جان چڑھا ہے یہ کیا طریق ہے ہم اپنے ملکوں کے اندر کب تک یہ مسلمان دنیا عرب ورڈ دیکھیں آپ عربوں کو جو مرضی ہیں لیکن عربوں نے ایک طرز عمل تیک کر لی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ایڈوکیشن کے راستے پر لگانا ہے انڈسٹریز کاروبار بزنس ان چیزوں پر لگانا ہے اور آپ دیکھیں وہ بڑے سبردست جا رہے ہیں کمال کا کام کر رہے ہیں پونڈ یورو ڈالر کمار رہے ہیں ان کے بچوں کی ڈائریکشنز دیکھیں کیسے سیٹ ہے انہوں نے ویسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو آلائن کر لی ہے وہ آگے نکل جانے ہیں اور میں ایک بات بتا ہوں ہم نے 21 سیدی میں بدو ہم نے رہ جانے ہیں اسی انہوں نے کہنے سے بدو بدو اسا بن جانے ہیں تو انہوں نے آگے لنگ جانے ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ انہوں نے رہ جانے کیوں کہ ادھر ہم نے ہر چیز مدرسوں اور مولویوں کے والے کر دی ہے مدرسہ اور مولوی جو ہے وہ اپنی اکل جہاں پہ اس کی پولٹیکس جہاں پہ اس کا پیسہ جہاں سے اس کی وہ چیزیں ہیں وہ وہاں سے وہ اس نے گزارہ کرنا ہے سو ہم نے ہم نے کیا ایسے ہی پروٹیسٹ کدھرے ہونڈے ہیں اب دیکھیں نا فلسطینی کس کیا اس میں ہماری مد کرتے ہیں کوئی بتائیں نہ کہ جی ہمیں بڑا جی کشمیر کے مسئلے میں بڑا مجھے اسی سے کوئی اتراز نہیں یا سر ارفات انڈیا کے باقی جو عرب ممالک ہیں یا مسلم ممالک ہیں ان کو انڈیا سے قاعدل ریلیشنز بنانے چاہیے ریلیشنز are always on the base of national interest اگر آج UAE پلان کر رہا ہے کہ دوزار تیس تک انڈیا کے ساتھ سو پلیون ڈالر کی ٹریڈ کرنی ہے انڈیا اور سعودی عرب پچاس بلیون ڈالر کی پلس کی ٹریڈ اور اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کانے جو روٹی پاندے نا انہوں نے پتا ہے سارا ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا وہ پاکستان سے پوچھیں گے وہ دنیا کس مول سے پوچھیں گے سو ہم اسی کرنڈے اور کٹے تساہ ڈرامیہ لے کام ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے we have to be very ایک تو پیشنٹ ہونا چاہیے تھنڈے دماغ سے سوچیں کیا ڈائریکشن لینی ہے and particularly please do not invest this hated in the people اب جب نفرت کو عوام میں لے کے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چکے کونسیکوینس کیا ہوتے ہیں میں ٹریبل کرتا رہتا ہوں میں لوگوں سے ملتا ہوں میں ایکسر جانا چاہ رہا ہیں یہ کدھر جا رہے ہیں یہ کیا ان کی زندگیوں میں کیا ہے and then we will come to know پاہین آج بندین پاکستان کے بارے میں کس طرح کی approach اور کس طرح کا mindset رکھتے ہیں بڑی جسے کہتے ہیں نا ہیرانگی ہوتی ہے یہ وہ سوچ ہے یہ وہ mindset ہے یہ وہ اس طرح ہم ایسے ہی رہیں گے جو اس طرح ہمیں رکھا جا رہے ہیں اور یہ ہمارے حکمرانوں کا سیاست دانوں کا قصور ہے اور ٹاپ پہ جو ہمارے علماء ان کا قصور ہے آپ دیکھیں وہ باکس ان مولان صاحب میں مولان بدل رمان وہ قطر جا ہمارے لیڈرشپ ملائن اچھا ہمارے دنیا اس کو داشتگرد گرہ گرہ آپ مزی بات یہ کہ وہ ان کو UNSC داشتگرد قرار دیا گیا بہت ساری کشمیری چماتوں کو UNSC داشتگرد قرار دیتا گیا کیا آپ نے جا کے ان کو ملتے کشمیری کو نہیں ملتے تس ہمارس پہنچ کیوں because Arab Israel conflict is a global conflict غزہ کے پٹی بلکل بشک چھوٹی سی ہوگی لیکن وہ ہے تو جسے وہ کہیں گے نا گلوبل ہے اب کشمیر کیونکہ گلوبل نہیں رہا تو یہ وہ نہیں جائیں گے اگر کشمیر کا cause گلوبل ہوتا کشمیر کشمیر دنیا لیکن میڈیا and then they can win all these points لیکن اس سلسلے جو آپ investment کر رہے ہیں in terms of hated جو نفرت میں investment کر رہے ہیں وہ بند ہونی چاہیے میں ذاتی طور پر سمجھ داؤ کہ یہ stop investing in hate hate میں invest کر نہ بند کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کوک اور نیسلے اور ان چیزوں کو نہیں آپ اپنی کوک بنا لیں آپ ایسا ٹیسٹ بنائیں جو مسلم اومہ کو پسند دو آپ ایسی پانی کی بودلیں بنائیں جو ان کو پسند دو لوگ آپ ان کے مقابلے میں ایک اچھی چیز لے کے آئیں لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیں دنیا میں نظام کیسے چلتا دنیا میں نظام ایسی چلتا اگر ایک بندے نے موبائل کمپنی آئی ایک وقت نوکیا کتنا اوپر ہوتا تھا آج نوکیا ختم ہو گیا اس کو ایپل اور سیمسنگ کھا گئے ایون اوپو جیسا موبائل اس کو کھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے دنیا ان چیزوں کرتا اچھا یہ نیسلے کو سپورٹ کرتا پر جو میڈیسن سپورٹ کرتی کمپنیا انہوں پتا بھی نہیں ہو نا یہ نفرت کا ایک طریقہ کار 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 وبار یہ نہیں ہو چاہیے باقی آپ نیسلے کے مقابلے میں ایک اچھا ڈرنک لے لیں بجائز کہ پہلے پاکستان میں ہم نے لگایا فانٹا نہیں بھی پتہ نہیں احمدیوں کی ہم نے فلانی چیز نہیں پتہ نہیں احمدیز کی یہ فلانی کی ہے کمال ہے مطلب ہم لوگ جو ہیں we just don't allow all these people کہ وہ اپنی مرضی سے چیزیں نہ کر سکر ہم ان کو تھوپنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے اندر نفرت انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ آج کل تو اور بھی زیادہ one should be careful because this is a time of جیسے وہ کہتے ہیں وہ ہے یہ جو وقت ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کے زمانے کے اندر آپ کو زیادہ کیرفل ہونا چاہیئے آپ جو بولتے ہیں جو بات کرتے ہیں اس کی امپیکٹ ہے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں لوگ آپ کی سکتا ہوں اسے ہمزاق بھی اڑھایا جاتے ہیں میں آپ کو 100 پرشنٹ بتا سکتا ہوں کہ جو دوسری دنیا جو دا کانٹریز بیچ موسیلو ورد دیس ورد میکن فن آف پاکستانیز میکن فن آف 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 بنیاد پر پاولیسی ہیں تو یہ چیز ہے آف 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 آف